زنج و غم کا مارا ہوا ہوں آفت و مسیبتوں سے گرا ہوا ہوں کرم کی ہو نظر یا غیبن شاہ سرکار ایک فقیر بن کر آپ کے در پر آیا ہوں ناظرین محترم آئے دن آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت غیبن شاہ پیر رحمت اللہ علیہ ان کے دربار میں ہزاروں لوگ سلامی پیش کرتے ہیں اور ان پر کرم ہوتا ہے بہت سے بیمار اس درگاہ پر آتے ہیں اور ان کو شفا حاصل ہوتی ہے جس میں بڑے سے بڑے کینسر کے مریض بھی اس درگاہ پر آتے ہیں اور ان کو یہاں سے شفا مل جاتی ہے یہ کرم ہے انولی اللہ کا اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک خاص اعلان سنانے جا رہے ہیں اس کو آپ سمات فرمائیں اور اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی اس اعلان کو شیئر کریں درگاہ سے سید زین العابدن باوہ صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ درگاہ سے درگاہ کے نام پر کسی کو بھی کوریر کے ذریعے سے پیسے لے کے پانی بیجا نہیں جاتا جی ہاں ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا فراد ہو چکا ہے کسی کو انہوں نے فون کیا تو انہوں نے پانی بیجا اور ان سے پیسے لے لیے تو یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ کسی کو بھی کوریر کے ذریعے سے پانی بیجا نہیں جاتا اور پیسے نہیں لیے جاتے یہ فراد ہے یہ بات آپ یاد رکھ لیں سید صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے تو اس بات کو آپ یاد رکھیں اور اپنے دوست اب آپ کو بھی یہ جانکاری ضرور دیں حضرت غیبن شاپیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کچھ ہی وقت میں ان کے دربار سے کئی لوگوں نے شفا حاصل کی تقریباً آٹھ ہزار لوگوں نے یہاں سے شفا حاصل کی الحمدللہ یہ کرم ہے ولی اللہ کا کہ جن پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے ان کا بیڑا پار ہو جاتا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی بدلتی ہوئی ہزاروں کی تقدیر دیکھی ابھی کچھ وقت پہلے ان کے دربار میں ایک شخص حضر ہوئے جن کی آواز بیٹھ چکی تھی وہ بول نہیں پاتی تھی دیکھو یہ خوشی کے آنسو ایم کی آج بھائی کے سوار پیٹی میں بیماری تھی ہے اس کو تین مہینے کے بعد میرا آواز بھولے گا تین مہینے کے بعد آواز بھولے گا لیکن سات دن میں کھول گیا تو ڈاکٹر نے ان کو تین مہینے کا ٹائم دیا تھا کہ تین مہینے کے بعد ہی آپ بول پائیں گے اس سے پہلے آپ کے آواز نہیں نکلے گی لیکن وہ اس در پر آئے اور سات دن کے اندر ان پر کرم ہوا اور ان کی آواز ٹھیک ہو گئی اور وہ بولنے لگے یہ کرم ہے انولی اللہ کا اور بھی بیمار اس درگاہ پر آتے ہیں اپنی پریشانی لے کر اس در پر آتے ہیں ان کی پریشانی دور ہو جاتی ہے جو بیمار آتے ہیں ان کو شفا مل جاتی ہے یہ شان رکھی ہے اللہ پاک نے غیبن شاپیر رحمت اللہ علیہ کی ناظرین محترم اس ویڈیو کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ ضرور شیر کریں تاکہ ان کو بھی یہ معلومات پتا چلے اور کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا فراڈ نہ کر سکے اور ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر کے رکھا ہے جس میں ہم نے درگاہ شریف کا پورا ایڈرس کہاں پر درگاہ شریف ہے کیسے آنا ہے سب کچھ ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں ہم نے بتا کے رکھا ہے تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تھوڑا بہت ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں کہ یہ درگاہ شریف گوندالا گاؤں ہے کچھ میں گاندی دام سے تقریباً پچاس کلومیٹر کی دوری پر یہ گاؤں ہیں درگاہ شریف کا ٹائم جو ہے باپو سے ملنے کا وہ صبح کو آٹھ سے گیارہ بجے تک ہے اگر آپ کو سید زین العابدن باوہ صاحب سے ملنا ہے آپ کو صبح کو آنا ہوگا آٹھ سے گیارہ بجے کی بیچ میں اس وقت پر باپو ملیں گے اور آپ کو دعا دیں گے اللہ پاک ان والی اللہ کے صدقے میں ہم سب پر کرم کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے نیو ویڈیوز ہماری چینل پر آئے وہ آپ کے پاس جلد سے جلد پہنچ سکیں میں آپ کا دوست عاشق حسین جزاق اللہ خیرہ